اگر آپ کے اور بچے کے بیچ فاصلہ ہوا تو کوئی تیسرا آ جائے کیسے بچائیں بچوں کو اگر سرکار لائق ہوتی تو بھارت میں ہر روز چھے عورتوں کو اگوا چھے کا قتل اور چار کو اگوا نہ کیا جاتا چھے کا قتل اور چار کا ریپ نہ کیا جاتا اور نہ ہی تین عورتیں روزانہ آتماتیا کرتی یون انسا کے معاملے میں عدالت سے بھی نیای کی امید نہ رکھئے ایسے معاملے میں مول ابی اکتوں کو سزا ہونے کی در ایک پرتشت سے بھی کم ہے سین عدالتوں میں بھی ایسے معاملوں کو نہیں بھیجا جا سکتا کیونکہ یون انسا اور راشت کے بھوش کے ساتھ بلاتکار کرنا چرمپند کی پریباشہ میں نہیں آتے اس دھوکے میں مت رہیے کہ جہاں قانون ویوستہ کی ستھی شان اور بہتر بتائی جاتی ہے وہاں عورتیں اور بچے اور بچیاں سرکشت ہوں گے ایسا ہوتا تو عورت فاؤنڈیشن اور ٹائمس آف انڈیا کے مطابق ہر روز اٹھاسی عورتیں ریپ کا شکار نہ بنتیں پچھلے سال پچھاسی مہیلاؤں کی تلنا میں چودہ سو آٹھ مہیلاؤں کی گینگریپ کا شکار نہ بنی ہو تو بھارت میں پانچ سے دس ورش کے بچے روزانہ ساموہک اور ویکتی کا یون انسا کا نشانہ کیوں منتے اور ہر روز پانچ بچوں کا آپرہن کیوں ہوتا تو پھر کیا کیا جائے میرے ویچار سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ جتنا سمعے گزار سکتے ہیں گزاریں آپ اپنے بچوں کے ساتھ جتنا سمعے بتا سکیں اتنا گزاریں اپنے جگر کے ٹکڑوں کے چیپ خرد سائیکل موٹر سائیکل کھلوں نے سوٹ گھڑی اور موبائل فون سے واسطہ رکھیں اگر آپ کے بیچ فاصلہ پیدا ہوگا تو کوئی نہ کوئی تیسرا آ جائے گا تو بیچ میں کوئی نہ کوئی تیسرا آ جائے گا اور یہ تیسرا ایک دودھ بھی ہو سکتا ہے اور ایک شیطان بھی